بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی میٹر یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے ہوں دی ایچ اے نائن ٹاؤن جو کہ لکیٹڈ ہے اسکری الیون کے بالکل اڈجیسن سائٹ پر دی ایچ اے نائن ٹاؤن کی ہم انٹرنس کی بات کریں تو اس کی انٹرنس اسکری الیون کے اندر سے ہے دی ایچ اے نائن ٹاؤن سے اس کی انٹرنس ہے اور اس کے علاوہ جو تیسری اس کی انٹرنس ہے وہ رنگ روڈ سے ہے گر کا جو وزٹ ہے وہ پانچ ملا برینڈ نی موڈرن ڈیزائن میں گر کا سکتیا گیا ہے گر کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشن پرائیس اور رینٹل بیلیو ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لیے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا گر کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو سراؤنڈنگ کے بارے میں بتا دوں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے وہ اوپن سپیس ہے اور فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ پلوٹس خالی ہیں لیفٹ سائٹ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ گر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اور اس کے جو ساتھ ہے وہ سب پلوٹس جو خالی ہیں روڈ کی بات کی جائے تو کارپٹیڈ روڈ ہے تو اس کے بعد آپ کو گرین ایریہ کے بارے میں بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو گرین ایریہ ہے یہ وال اور روڈس اپروکسیمیٹلی اس کے چھے سے ساڑھے چھے فٹ کے دسٹنس کے اوپر اس کی ڈیمنشن ہے گر کی ریمپ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اور جو ہے سٹیرز جو ہیں وہ سپرٹ جو ہیں سٹیپس بنائے گئے ہیں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ گراج ہے جس کے اندر اپروکسیمیٹلی ایک سیدان شیپ گاڑی کھڑی کرنے کی جو ہے وہ سپیس ہے اس کی فلورنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کی کی گئی ہے فرنٹ وال کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹون ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اس کی فرنٹ وال کے لیے رائٹ سائٹ کی وال پر بات کریں تو یہ آرٹیفیشل گھراس اور سٹون کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ جو ہے وہ بلکل اس کو پیرلل شیپ میں سیلنگ کا ڈیزائن دیا گیا ہے اور میٹ میں جو ہے وہ بلوک بنائے گئے ہیں لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی گیلری ہے اس کی جو ڈیمنشن ہے وہ تقریباً اس کی ویٹھ جو ہے وہ ساڑھے چار سے پانچ فٹ کے دن میں آل ہے اس کی وال کے اوپر آرٹیفیشل گراس اور سٹون ٹائلز جو ہے وہ اس کی گئی ہے تری سائٹ ریڈ جو ہے یہ گھر اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ کے اوپر اس کی جو سپیس ہے وہ ڈائی سے تین فٹ کے درمیان اس کی سپیس ہے چلے چلتے ہیں گھر کی انٹرنس کی طرف گراؤنڈ فلور کی جو انٹرنس گراؤنڈ فلور اور فرس فلور کی انٹرنس جو ہے وہ ایک ہی ڈور سے ہے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیونگ روم اور ٹی وی لانچ جو ہے وہ کمبائن ہے وینٹیلیشن کے لیے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وائیڈ وینڈو ہے اور دوسری سائٹ کے اوپر جو وال ہے وہاں پر میڈیا وال انسٹال کی گئی ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کے اوپر گلاس اور باٹم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ڈراورز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں مین والپ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ والپیپر کا ڈراورز جو کیاگیا ہے اور میڈ میں جو ہے وہ گلاس یوز کیاگیا ہے سیلنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس اس کو پلین شیپ میں رکھا گیا ہے لیفٹ اور رائد آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ فین اور میڈ میں جو ہے وہ فنوس لگایا گیا ہے گراؤنڈ فلورز سے ہی فرسٹ ٹوور کی اینترنس ہے جیسا کہ آپ اینترنس میں دیکھ سکتے ہیں اور سٹیرز کے بلکل رائیٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ پاورڈر روم ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کلر کی ٹائلز یوز کی گئی ہے اس کی فلورنگ کے لیے اور ڈارک ٹائلز جو جو جوز کی گئی ہے اس کی والز کے لیے وال ہینگ جو ہے وہ کموڈ انسٹال کیا گیا ہے واش رومز کے اندر اس کے بعد اس کے بالکل اجیسن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچن ہے کچن کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہے فلورنگ کمپلیٹ ٹائلز کی گئی ہے آف وائٹ کلر میں جو ہے وہ اس کی کبرز جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور جٹ بلیک کلر کی جو ہے وہ شیلف ہے اگر ہم اوپر والی شیلف کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ گلاس کا یوز کیا گیا ہے اور بیک سائٹ کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کی جو ہے وہ ٹائلز یوز کی گئی ہیں برنر جو ہے وہ اس میں آلرڈی انسٹال ہے اور آپ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھتے ہیں بلکل پلین سیلنگ رکھی گئی ہے اور لائٹنگ ایریے کو ایسے کبرز کیا گیا ہے کہ پورے کچن کے اندر جو ہے وہ لائٹس آجیں کچن کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں فائر فائٹر جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے ایک کچن کے اندر ہے اور ایک کچن کے بلکل ڈور کے پاس گراؤنڈ فلور کے اندر ایک بیڈروم ہے جس کا سائز جو ہے وہ ماشٹر بیڈروم ہے یہ ماشٹر بیڈروم ہے اس کی فرنٹ وال پر آپ دیکھتے ہیں لیفٹ اور رائٹھ جو ہے وہ ونٹیلیشنز کے لیے ونڈو ہے اور مٹ میں جو ہے وہ ٹائل اور جو ہے وہ گلاس کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن جو ہے وہ بنایا گیا ہے فلورنگ جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ ٹائلز کی بنائی گئی ہے اور میڈیا وال جو ہے وہ روم کے اندر جو ہے وہ سپرٹ بنائی گئی ہیں جس کی بیک سائیڈ کے پر والپیپر اور اس کا جو بارڈر لائن ہے وہ گلاس سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے سیلنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ ستے ہیں بلکل پلین سیلنگ ہے اور روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ کبرڈز ہیں کبرڈز کی ہم اگر ڈیمنشن کی بات کریں تو اس کی ڈیمنشن فلور سے لے کے روف تک اس کی جو ہے وہ ڈیمنشن ہے اس کا میں کبرڈز کا آپ کو انرڈیو دکھا دوں کلوٹھ ہنگ کے لیے جو ہے وہ سپرٹ کبرڈز ہیں اور اس کے جو کیبنز ہیں وہ وہ ڈرارز ہیں وہ سپرٹ بنائی گئی ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ واشروم ہے واشروم کے انٹیریئر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ فلورنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ کلر کی جو ہے وہ فلورنگ کی ٹائلز کا کلر ہے اور وال ہینگ جو ہے وہ کموڈ جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے اس کی بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گری کلر کی ٹائلز لگائی گئی ہیں ٹائلز کے جو ڈیمنشن ہے فلور سے لے کے روف تک ہے اس کے بعد جو ہے وہ سپریٹ ونٹیلیشنز ونڈو انسٹال کی گئی ہیں شاور کے لیے جو ہے وہ سپریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سپریٹ ایریہ بنائی گیا ہے جس کو جو ہے گلاس سے کورٹ کیا گیا ہے شاور کی فٹنگ اور فکچر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیلڈ جو ہے وہ اس کی فٹنگ ہے تو یہ تھا ویوورز گراؤنڈ فلور کے واشروم کا بیجٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کے اندر جو ہے وہ ایک ماشتر بیڈ روم ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش واشروم ہے اس کے بعد چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف فرسٹ فلور کی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا انٹرنس جو ہے وہ گراؤنڈ فلور سے ہی ہے اس کی انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی سٹیرز جو ہے وہ جٹ بلیک کلر کی ہے اگر ہم گریل کی بات کریں تو اس میں وڈن بار اور گلاس کی جو ہے وہ گریل دی گئی ہے مین وال کے اوپر جو ہے وہ سٹون ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے فرسٹ فلور کے اوپر دو بیڈ روم ہیں دونوں کی ڈیمنشن اور سائز جو ہے وہ بلکل سیم ہے یہ انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ کا ایریا ہے جہاں پر جو ہے میڈیا وال جو ہے وہ سپریٹس جو ہے وہ وڈ کی جو ہے وہ ڈیگڈ نئی گئی ہے فلورنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کمپٹی ٹائلز کی گئی ہے اور سیلنگ کا ڈیزائن بلکل پلین رکھا گیا ہے اوپن کچن کا جو ہے وہ ایریا رکھا گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کبرٹس اور جو ہے وہ جٹ بلیک کلر کی جو ہے وہ شلف ہے سببہ چلتے ہیں فرسٹ بیڈ روم میں فرسٹ بیڈ روم کی انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن فلورنگ اس کی کی گئی ہے اور وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سپینش لک دی گئی ہے اگر ہم اس کے سیلنگ کے بات کی جائے تو بلکل موڈرن شیپ میں سیلنگ کی گئی ہے اور میڈ میں جو ہے وہ لائٹس انسٹال کی گئی ہیں وینٹیلیشن کے لیے ایک وائیڈ وینڈو انسٹال کی گئی ہے اور اس کی جو بلکنی کی انٹرنس ہے وہ اسی روم کے اندر سے ہے یہ آپ اس کی انٹرنس دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ واشروم ہے واشروم کی آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے وہ لائٹ سکن کلر کی جو ہے وہ اس کی فلورنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل جو ہے وہ اٹیچڈ کبرڈز ہیں کبرڈز کی اگر ہم انرگیو کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں وال کلوڈھ ہنگ کے لیے جو ہے وہ سپریٹس جو ہے وہ کبرڈز دی گئی ہیں اور ڈرور کے لیے جو ہے وہ سپریٹ ہیں وال ہنگ جو ہے کموڈ انسٹال کیا گیا ہے اور کنسیل شاور جو ہے وہ واشروم کے اندر لگایا گیا ہے اس کی جو ہے وہ سپریٹ جو ہے وہ گلاس کے ساتھ جو ہے وہ سپریٹ کیا گیا ہے تو یہ تھا ویورز اس کا فرسٹ بیٹروم سیکنڈ بیٹروم جو ہے وہ بلکل اس کی سٹیرز کے لیفٹ سائیڈ کے پر ہے جس کے اوپر تھوڑی سی کنسٹرکشن ابھی چل رہی ہے جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس اور اس کے فرنٹ سائیڈ پہ وینٹیلیشن کے لیے ایک وائیڈ وینڈو بنائی گئی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم ممتی کی سائیڈ پہ اور اس کے بعد چھت کا اوپر ویو ممتی کی انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جٹ بلیک کلر کی جو ہے وہ سٹیرز کا ماربل ہے تو یہ آپ سیلین کا ڈیزائن دے سکتے ہیں ممتی کا اس کی جو ٹائلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گری کلر کی ٹائلز اس کی لیے ہیں ممتی کی فلورنگ کے لیے اور اس کی جو ڈیمنشن ہے وہ بلکل سٹینڈر سائیز بھی ہے جو جو پانچ ملے کے گھروں میں ہوتی ہے چھت کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کی جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹ ٹائلز کی گئی ہے اور جو اس کی بانڈری لائن ہے وہ اپروکسی میٹلی چار چار فوٹ کی جو ہے وہ بانڈری لائن دی گئی ہے وارٹ ٹینک کی بات کریں تو سیمٹیڈ وارٹ ٹینک ہے جس کی کپیسٹی پلاسٹک وارٹ ٹینک سے جو ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے چھت سے جو ہے آپ سٹریٹ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ کا جو ہے یہ فرنٹ والا جو ہے یہ فیس ہے سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پلوٹس جو ہیں وہ بلکل خالی ہیں تو یہ تھا ویورز پانچ ملہ برینڈی موڈرن ڈیزائن میں کنسٹرکٹ گیا ہوا گھر کا ویزٹ گھر کی جو پرائز ہے وہ دو کروڑ دس لاکھ رپے ہے اور اس ایریے کے اندر جو گھر کی رینٹل ویلیو ہے وہ پچپن ہزار سے لے کے پینسٹ ہزار تک ہے یوٹیلٹی اس کی بات کریں تم جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹ میں بتایا کہ ڈی ایچ نائن ٹاؤن پورے نائن ٹاؤن میں جو ہے وہ ابھی گیس انسٹالل نہیں کی ہوئی باقی جو ہے الیکٹرسٹی کا کنیکشن اور وارٹر سپلائی جو ہے وہ آلڈی انسٹالل ہے ویڈیو کے بارے ہیں مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پر ساند آئیے ہو تو لائک اور شیئر کر دیں موسیقی